میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ہم اس وقت ہمارے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے ان کے لوحکین کو جمعیت علماء اسلام کو جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو ان کے دوستوں کو ان کے عزیز و اقارب کو بس انہیں الفاظ کے ساتھ کہ آپ سے دعا کا طلبگار ہیں ہم اور مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ کی خدمات کو اللہ تعالی قبول فرمائے ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو بلند درجات عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو حادثہ پیش آیا ہے مفتی عبدالشکور صاحب کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں یہ ایک صدمہ ہے جیسے ابھی ملانا اسد کہہ رہے تھے اور یہ پوری قوم کے لئے صدمہ ہے یہ صرف ایک جماعت کا نقصان نہیں ہے میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ان کے ساتھ بہت قریب سے کام کیا بطہر وزیر حج کے اور میں نے ہر جگہ کے اوپر ان کو دین کے لئے اذان کے لئے خدمت کرتے دیکھا اور ان کے دل میں جس طرح اذان کی دین کی اور جو ان کا علم تھا جو بانٹتے تھے ہر وقت جہاں جس نشست پر بیٹھتے تھے وہاں وہ صرف دین کا علم بانٹ رہے ہوتے تھے اور یہ ایک صدمہ ان کی شہادت کا میں آپ سب سے پوری قوم سے یہ التجا کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں کہ ان کے لئے دعا کریں ان کے لوائکین کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت میں یہاں پہنچی تو بہت ہی تعداد میں ان کی جماعت سے منسلک لوگ یہاں موجود تھے اور سب دعا کر رہے تھے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایک صدمہ ہے یہ صدمہ پورے ملک کے لئے ہے پاکستان کے لئے ہے اور اس میں آپ سب اس دعا میں اپنا حصہ ڈالیں اور لوائکین کے صبر و جمیل کے لئے بھی دعا کریں اب آئی جی صاحب آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں کہ اب ہام وغیرہ کوئی ایسا نہ رہے اور اس کے بعد میری میڈیا سے درخواست ہے کہ یہ ایک ہسپتال ہے اور یہاں سے یہ ٹاک کے بعد آپ لوگ جگہ خالی کر دیں کیونکہ یہ امرجنسی والا سیکشن ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں اور ان کے لئے تاکہ تکالیف نہ ہوں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رمید رہا ہوں بہت شک ہم سب کو واپس جانا ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہے جس کے لئے ہم ان کے اہل خانہ اور تمام جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں حادثہ اس طرح پہ اشایا کہ جب ایک گاڑی میں مفتی عبدالشکور صاحب میریٹ ہوتل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں پانچ لوگ تھے ڈبل کیبن گاڑی تھی وہ ان سے ٹکرائی وہ کلیزن ہوا ہے اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا چونکہ اکیلے تھے اور اسی وقت موقع پہ جو سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اس میں مزید تفتیش بھی جا رہی ہے اور باقی بھی جو لوگ اس میں سوار تھے جن میں سے دو لوگ اور زخمی ہوئے وہ بھی ہسپتال میں موجود ہیں مزید بھی جو اس میں تفتیش ہوگی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے لیکن اس وقت جیسے پہلے بھی بتایا تمام حضرات نے بھی اور وزیر اطلاع صاحبہ نے بھی کہ یہ غم کا موقع ہے اور اس میں آپ سب سے دعاوں کی التماث ہے بیگوڈ ڈالے کے حالے کے کون جا کون لوگ تھے اس میں جی یہ پرائیوٹ کو بزنسمن لوگ ہیں جو موجود بھی ہیں موقع پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ وہ گرفتار بھی ہیں اور تفتیش بھی ہو رہے ہیں اپرینٹلی بظاہر جو چوٹ کی ہے جو وجہ ان کے وفات کی ہے وہ سر پہ جو ہیڈ انجری آئی ہے وہ ہے جی ابھی تک ایسی کوئی بات تھی یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور اس کو اسی طرح لینے چاہیے مزید بھی تحقیقات جاری ہیں لیکن جیسے کہا کہ یہ رمضان کے دوران جب عشاء کی نواز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے روڈ خالی تھی جس کی وجہ سے تیز رفتاری لیکن یہ لا پروہی کا ڈرائیور کی تیز رفتاری کو یقینا ہم اس کے سامنے ہیں مزید اس میں جو تفتیش ہوگی آپ سے شیئر کریں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ پہنچیں بہت شکریہ جی اس میں اس وقت کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کر لی گئی ہیں مزید جو ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے آج بہت بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد شہر میں ہمارے کلیگ اللہ ان کی مطلب کرے مفتی عبدالشکور صاحب آج رمضان رمضان کا آخر یشرا ہے اور اس طرح آج روڈ حادثے میں جس طرح ان کی جان چلی گئی ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے کہیں اور ہم ان کے ظاہر ہے ہم نے ان کے ساتھ ایک طریق درسہ ایک ہی کیابنٹ میں کام کیا ہے اور پڑے بھلے آدمی تھے ہم لوگ بھی پہنچیں ہمیں خبر ہوئی ہے اور مزاری صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں مزاری صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں مزاری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ ڈان ریم جی سب سے پہلے تو میں دوکہ ازار کرتا ہوں مفتی صاحب بڑے اچھے نیک انسان تھے ہمارے ساتھ پہ لیکھ رہے ہیں کیابنٹ میں اور اسیمبلی میرے ساتھ ان کی سیٹ ہوتی تھی جیسی ہمیں پہ چلا میں اور بگجی صاحب آگئے اور ہم دعا گوئے ہیں اللہ ان کی مفرد کرے اللہ ان کی فیملی کو جماعت کو اور ان کی لوگوں کو اس دکھے دکھی وقت میں صبر اور تحمل کا صبر اور تحمل کا ان کو ہو اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں بہت لیکن چھان تھے لیکن اللہ نے ان کو اپنے پاس بہت جلدی بولا دیا آپ دون منسٹر صاحب آنے ہیں ہمیں پتا چلے جن کی گاڑی سے جانے ہوئے ہیں یہ کون لوگ سے یہ پتا چلے جو انفرمیشن ابھی جو میڈیا کی تھوڑا ہی ہے کہ جو ٹی وی پیٹر ہم دیکھ رہے تھے میں بلکہ وہیں سے گزار رہا تھا میں نے پوچھا کیا ہوئے انہیں کہہ جی کہ منسٹر ریلس افیر کی ڈرائیور کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی گاڑی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے حساب میں اپنا محمد اسلام میاں اسلام صاحب ان کی گاڑی سے شاید جی حادثہ ان کی گاڑی آ رہی تھی اور یہ میریٹ چوک جو در ان کا حادثہ یہ جو ہے یہ بڑا صدمہ والے جو حادثہ ہے یہ حادثہ ہے یہ حادثہ ہے ابھی وہ تفتیش تو بعد میں ہوگی لیکن ابتدائی طور پر آپ کو کیا لگتے ہیں کیا آپ کی انفرمیشن ہے یہ حادثہ تھا یا کچھ اور جی ابھی تو ابھی ہو جو حادثہ ہوگا ہے تو یہ تو بھی پولیس انکوائری کرے گی پتہ چلے گا کہ حساب کیا تھا وجوہت کیا تھی کیا پورسپیڈنگ کیا بجا تھی تو جب پولیس کی رپورٹ آئے گی تو پھر جو گریر ہوگی بے شک ہم سب کو واپس جانا ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہے جس کے لیے ہم ان کے اہل خانہ اور تمام جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں حادثہ اس طرح پیش آیا کہ جب ایک گاڑی میں مفتی عبدشکور صاحب میریٹ ہوتل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں پانچ لوگ تھے ڈبل کیبن گاڑی تھی وہ ان سے ٹکرائی وہ کلیزن ہوا ہے اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا اس میں مزید تفتیش بھی جاری ہے جو ڈرائیور ہے وہ بھی اس وقت پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے گاڑی بھی پولیس کے قبضے میں ہیں اور باقی بھی جو لوگ اس میں سوار تھے جن میں سے دو لوگ اور زخمی ہوئے وہ بھی ہسپتال میں موجود ہیں مزید بھی جو اس میں تفتیش ہوگی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ سے ہم شیر کرتے رہیں گے لیکن اس وقت جیسے پہلے بھی بتایا تمام حضرات نے بھی اور وزیر اطلاع صاحبہ نے بھی کہ یہ غم کا موقع ہے اور اس میں آپ سب سے دعاوں کی التماس ہے یہ پرائیوٹ کے بزنسمن لوگ ہیں جو موجود بھی ہیں موقع پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ وہ گرفتار بھی ہیں